آئے کہ گلگت بلدستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق چیف جسس پاکستان ساقیب نسار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے قابل نواز شریف اور مریم نواز کو زمانت پر رہا نہ کیا جائے سابق چیف جسس ساقیب نسار نے رانا شمیم کے بیان کو صفحہ جھوٹ قرار دے دیا گلگت بلدستان کے سابق چیف جسس رانا شمیم نے اپنے حرف نامے میں الزام لگایا کہ وہ اس واقعے کے گواہ تھے جب اس وقت چیف جسس ساقیب نسار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے قابل نواز شریف اور مریم نواز کو زبانت پر رہا نہ کیا جائے دوسری جانب سے یقین دہانی ملنے پر ساقیب نسار پرسکون ہو گئے سابق جج رانا شمیم نے حرف نامے میں بتایا کہ ان دنوں ساقیب نسار اپنے خاندان کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے کے لیے گلگت میں موجود تھے نوٹرائسٹ حرف نامے پر رانا شمیم کے دستخت اور شناختی کارٹ کی نقل منسلک ہے انہوں نے یہ بیان اوت کمیشنر کے روبرو دس نومبر دوہزار اکیس کو دیا دوسری جانب سابق چیف جسٹس ساقیب نسار نے رانا شمیم کے الزام کو صفحہ جھوٹ قرار دے دے وہ کہا کہ رانا شمیم عہدے کی مدت میں توسی مانگ رہے تھے جو میں نے منظور نہیں کی رانا شمیم نے ایکسٹینشن نہ دینے کا شکوا بھی کیا تھا ساقیب نسار کے بیان پر ردعمل میں رانا شمیم نے کہا کہ انہوں نے کبھی توسی نہیں مانگی اور ساقیب نسار کے پاس مجھے توسی دینے کا اختیار ہی نہیں تھا حرف نامہ کب اور کس کو دیا یہ فیلحال نہیں بتا سکتا